سخت ترین جو قلمات ہیں ان کے متعلق کہے اس وقت ہمارے اکابرین کوہٹی صاحب کو منع کرتے تھے کوہٹی صاحب ہے آپ ایسے جملے نہ کہیں آپ ان سے علمی اختراف کریں کبھی آپ فیرون کہتے ہیں کبھی شداد کہتے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوہٹی صاحب کو اس وقت یہ زون تھا کہ اہلِ حدیثوں میں میرا بڑا توتی بولے گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا اور مجھے بڑے پیسے ملے گی تو جب ان کو نہ پیسے ملے نہ ان کو ان کی مطلوبہ چیزیں ملیں تو ان کی دلچسپ بھی یہاں پر ختم ہو جائیں پنڈی میں تھے پنڈی کے جماعت نے ان کی برپور خدمت بھی کی اعانت بھی کی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جی مسجد میرے نام لگا دی جائے بھئی جس کے نام ایک ایڈ بھی نہ ہو وہ ایک بہت بڑی مسجد اپنے نام لگانے کا مطالبہ کریں پچاس لاکھ روپے مانگیں اور پھر رشتہ کا مطالبہ کریں کہ جی میری شادی بھی کروا ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ میری دس ہزار پہ تنخواہ بھی مقرر کرو یہ مطالبہ تھے ان کی اور یہی مطالبہ ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے یہ آپ سیڈی حاصل کر سکتے ہیں امجد کیسے ٹھاؤ سے حاصل کر سکتے ہیں یزدانی کیسے ٹھاؤ سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ندیم صاحب جو طالب الرحمان شاہ صاحب کے شاگرد ہیں اور احباب میں سے ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے پچاس لاکھ روپے دیں دس ہزار پہ مہوار دیں گاڑی دیں تو رشتہ میرا کروائیں پھر میں دیوبندی نہیں ہوتا آپ نے یہ چیزیں مجھے نہیں دی تو گویا کہ آپ ہی مجھے دیوبندی کروا رہے ہیں گجنہ والا میں ان کا پروگرام ہوا ہے اس پروگرام میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اہل حدیث کب ہوا تھا میں تو صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا اب یہ گجنہ والا کا جو ان کا بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا میں تو ویسے ہی تقییہ تن آیا تھا اور تحقیق کرنے آیا تھا یہ ان کی باتیں ہیں یہ ان کے مطالبات ہیں اب میری حیاتی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان کو پچاس لاکھ بھی دیں ان کا رشتہ بھی کروائیں اور ان کو گاڑی بھی دیں ان کو اچھی معقول ترخواہ بھی دیں تو وہ ہو سکتا ہے کچھ دیر حیاتی رہیں کیونکہ جب وہ مہاتی تھے تو آپ ان کے نزدیک کافر مشرق تھے جب وہ اہل حدیث ہوئے تو آپ کافر مشرق تھے تو آج کفر اور شرق کا توق جو ہے انہوں نے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تو اگر مرزائیوں کو قادیانیوں کو بتا چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا مطمئن مال ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو آفر کریں اور ان کی آفر پر یہ لبائے کہتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لیں اور مرزائی ہونے کا اعلان کر لہٰذا وہ ان کو مال بھی دیتے رہے اور ان کے مطالبات بھی پورے کرتے رہے تو یہ حیاتی دیوبندی رہیں گے وگر نہ جب آپ نے ان کے مطالبات پورے نہ کیے تو یہ جو اتحاد اہل بیدت ہے ان کے لیے پھر بڑی خفگی ہوگی اور بڑا شرمندگی کا وہ دن ہوگا الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اہل الحدیث جو ہے نہ اہل الحدیث یہ ایک منحج ہے یہ شخصیات کے کندوں پر سوار مذہب نہیں کہ وہ شخصیات کفر و شرق کی گاٹی میں لے جائیں کونے میں لے جائیں گھائی میں لے جائیں تو وہاں یہ منحج ہیں ہمارے جرنیل محمد رسول اللہ ہیں ان کے سپاہی ہیں ان میں ہم علماء کی حیات اور بقا اور ان کے نام کو زندہ نہیں رکھتے نہ ان کا دین قائم رکھتے ہیں بلکہ ہم دین محمدی اپنے جرنیل محمد رسول اللہ صلی اللہ کے دین نام کو زندہ رکھتے ہیں ہمارے نام مٹ جائیں تاریکیں چلتی ہیں تاریکوں کو چلانے والے مٹ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ قربانیاں جو ہیں وہ قربانیاں وہ نتائج لاتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اہل حدیث دیوبنیوں سے ہو رہے ہیں بڑے بڑے تمہارے اکابرین ادھر آئے ہیں تو اگر کوارٹی صاحب جو بقول ان کے کہ میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا تو کوئی سیر کرنے والا کوئی بھٹکا ہوا کوئی مال کا طالب اگر ادھر آ جائے تو ہمارے پاس اس کے لئے کچھ نہیں آپ مبارک وہ آپ کے لئے مبارک حیاتی مماتی ہیں آپ جو مرضی ایک دوسرے کو کہتے رہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے کوارٹی صاحب کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی آپ کو بھی اہل حدیث ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت جو صرف صالحین اہل حدیث ہی اہل حدیث ہی اہل حدیث ہی اہل حدیث والجماعت اللہ تعالیٰ آپ کو صرف صالحین کے نہج پر گام ذر لینے کی توفیق اطاف یہ سوال ایک آیا ہے مہسر امین اکاروی نے کہا ہے کہ اہل حدیث اپنی جو نماز ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت کر اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی نماز قرآن حدیث سے ہی ثابت ہے قرآن حدیث سے ہم لیتے لیکن ہنفیوں کی بالخصوص دیوبنیوں کی جو ہنفی ہونے کا دعوی رکھتے ہیں ان کی نماز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی ان کی نماز ابو حنیفہ سے ثابت ہے اگر کوئی ہنفی شروع سے لے کر آخر سلام تک امام ابو حنیفہ سے اپنی سلام جو ثبوت پر اس کو ایک لاکھ روپے انعام انشاءاللہ آدھا کریں اور اگر یہ اس زوم میں ہے کہ اہل حدیث کی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں تو انشاءاللہ ہم نماز کے شروع سے لے کر اختتام تک اپنی نماز کو قرآن سے اور احادیث صحیح سے ثابت کریں گے یہ ہمیں دعویٰ لکھ کر بھیج دیں ہم انشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں ان کے دعویٰ کو ہم قبول کریں گے اور اللہ کے فرض و کرم سے ہر آن ہر وقت ان کے جو تلبیسی اور دجالی قسم کے بیانات ہیں شروع ہوگا ہیں ان کی تردید کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہیں کسی بھی موضوع پر یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر سکتے یہ ایک اور سوال ہے کہ یہاں پہ مولوی اسماعیل وزیرہ بادی یہ کہہ کر گیا ہے کہ لاہور میں ان کو شکست ہوئی ہے مناظرہ میں یہ کہہ سکتے ہیں اور شروع سے ان کا یہ وطیرہ ہے کہ الحمدللہ اہل حق جو ہیں ان کو اللہ کے فضل وکرم سے ان کے مسلک اور ان کی دعوت کی صداقت کی ورہ سے ہر موقع پر ہر جگہ پر فتح نصیب ہوئی ان کے استاذ صاحب مفتی انور وکاروی صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہے اس مناظرہ میں اللہ کے فضل وکرم سہر حدیث کو بڑی عجیم شان فتح اللہ نے دی ہے اسی طرح ماسٹر امین اکاروی نے جو تجلیات سفدر اور رسائل میں مختلف قسم کی تلبیثی تحریرات گھڑی ہیں اللہ کے فضل وکرم سے میرے مادت نے اس کے رد میں سپیشلائزیشن کرنے کی توفیق عطا کی ہے اللہ کی رحمت سے تو یہ جو پرابو گھنڈا کرتے ہیں کہ وہاں شکست ہوئی ہے یہاں شکست ہوئی ہے تو جو لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں کسی کا اہل حدیث ہونا یہ اہل حدیث کی فتح کا مو بولتا صغورت ہے تو لاہور کے مناظرہ میں جب میں اپنی طرح لگارہ تھا تو احسان اللہ صاحب جو سعودی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ لوگو میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور جو بندی جھوٹے ہیں وہ الحمدللہ اتنی بڑی صداقت کا ثبوت اور نشان زندہ اور صحیح و صالح موجود ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور ہم انشاءاللہ الرحمن وہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ لوگوں میں نشر کریں گے تاکہ پتا چال جائے کہ یہ شکست کا کھوکھلا دعویٰ کرنے والے کون ہیں اور اللہ نے کن کو حقیقی فتح عطا فرمائی یہ سوال کیا گیا ہے کہ علامہ وحید الزمہ اس نے صحابہ کے متعلق جو ہیں اپنی کتاب لغات حدیث میں سخت کلمات کہیں میرے بھائیو علامہ وحید الزمہ یہ غیر مسلمہ شخصیت ہے جس کو اہل حدیث اپنے اکابرین میں سے تسلیم نہیں کرتے اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے لغات حدیث میں اس میں خود لکھ رکھا جب سے میں نے کتاب حدیعہ تلمادی تعلیف کی ہے اہل حدیث جو ہیں وہ مجھ سے نراز ہیں مولوی فقیر اللہ پنجاب صاحب صنع اللہ عمر السری مولان محمد سین بٹال وی دیگر ہمارے اقابرین کے اس نے نام لکھے ہیں اور برے صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات موجود ہے تین سو پچاس انفیس حوالات